اس میں ڈاکٹر ہمیرا میرے چینل سہتمند پاکستان میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج ہم بات کریں گے ٹیل بون پر لیڑ کی اڈی کے آخر میں جو بون ہوتی ہے اسے ٹیل بون کہتے ہیں اس میں تکلیف ہو جاتی ہے بعض لوگوں کو زیادہ دیر جو جن کا بیٹھنے کا کام ہوتا ہے ان افراد کو یا چوٹ لگنی کی صورت میں یا حاملہ ہوتی ان کو پریگننسی میں بہت زیادہ دیر تک ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہنے سے بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ شدید سے دھرگ ہوتا ہے شدت سے بعض افعہ کمپیٹر کے آگے بیٹھنے سے زیادہ دیر چیئر پر بیٹھے رہنے سے اگر آپ کی چیئر کمپورٹیبل نہیں ہے ڈرائیونگ کرتے ہوئے زیادہ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں درزی ہو گئے دکان پر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں ان کو یہ تکلیف ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جن کا بھی بیٹھنے کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے انہیں بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے ٹیل بون میں بعض دفعہ کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہوتی ہے بعض دفعہ ڈیلیوری کے بعد یہ کمزوری ہو جاتی ہے اور بیٹھنے میں بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے تو آپ کو چاہیئے کہ بروقت آپ اس کا علاج کریں برنا اس میں سرخی بھی دیکھیں گے سوجن ہو جاتی ہے چلنے پھڑنے میں بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے سننے ہو جاتی ہے جگہ اور بیٹھا نہیں جاتا اور بہت شدید درد ہوتا ہے بعض دفعہ بہت زیادہ دیر کھڑے رہے ہیں اور اس کے بعد جب لیٹے تو بہت شدید درد ہوتا ہے سرخ اور گرم ہو جاتی ہے جگہ سوجن ہو جاتی ہے ہاتھ دگانے سے بہت زیادہ درد کرتی ہے ریڈنس آجاتی ہے آپ کو چاہیئے کہ اس کا امرائی کروائیں یا ایکسری کروائیں اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ فوراں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو آپ کا امرائی کریں گے یا ایکسری کریں گے تو ڈاکٹر کو پتا چلے گا کہ آپ کی اس میں کیا پرابنوں ہیں ٹیل بون میں اس کی بعض دفعہ سرجری بھی کرنی پڑ جاتی ہے سرجری کرنی پڑ جاتا ہوں یہ ایک تکا ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہیں آتی ہے کیونکہ جیسے کچھ اینیملز میں ہوتا ہے کوئی ہاتھ کٹ گیا دھوم کٹ گیا جیسے لیزرٹ میں ہوتا ہے چپلی میں دھوم کٹ گیا تو دوبارہ آگی لیکن انسانوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی ریڈ کی اڈی ٹوٹ گئی ہے تو وہ دوبارہ سے بن جائے گی کیونکہ وہ بہت مشکل سے یہ ٹھیک ہوتی ہے آپ کو چاہیے کہ بروقت اس کا علاج کرائیں جیسے ہی آپ کو پین ہو آپ فوراں ڈاکٹر کے پاس جائیں اور بعض دفع کمزوری کی میڈیسن کھانے سے طاقت کی دوائیاں وائٹیمنز لینے سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کے لیے سرجری کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے لیکن اگر آپ دیر کریں گے تو پھر سرجری کروانی پڑے گی اور اس کو کارٹ دیا جاتا ہے اور پیشنٹ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے آج کے لیے بس اتنا ہی میڈیسن میں آپ کو نہیں بتاؤں گی کیونکہ یہ میڈیسن بتانے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ خود سے میڈیسن استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مقصار اٹھا لیتے ہیں اگر بہت زیادہ آپ کو پین ہو رہی ہے تو اس صورت میں آپ آرنیکا اور ریسٹاکس لے سکتے ہیں دن میں تین دفعہ تھرٹی پٹائنسی بھی لیکن اس کے علاوہ بہت سی میڈیسن ہے جو کہ ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتی ہے ہر انسان کا اپنا جسم ہوتا ہر انسان کی اپنی سافت ہوتی ہے اس کو ہر میڈیسن سوٹ نہیں کرتی اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں میں اس میڈیسن سے ٹھیک ہو گیا ہوں تو میرا جو فرینڈ ہے وہ بھی اسی سے ٹھیک ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا ہر انسان کی اپنی بڑی ہوتی ہے اور کسی کے جسم نرم مسل ہوتے ہیں کسی کے سخت ہوتے ہیں میرے کو ہر میڈیسن سوٹ نہیں کرتی اس کے لئے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا بہت ہی ضروری ہوتا ہے نیچے میں کلینک کا ایڈرس چل رہا ہے آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو میڈیسن بتاؤں گی اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور آنے والی جو بھی نئی ویڈیو ہوگی اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا نئے آنے والے سبسکرائب ضرور کریں اور بل کا ایکنڈ کو بھی دبا دیں آج کے لئے بس اتنا ہی تھینکیو بائی وائی پاکستان زندہ بار